کسی ٹیم پہ ماں آیا ہے نا اپنے بچوں کو صبح صبح پرانڈے بنا گے دیتی ہاتھ ترسلیں دیتی بیٹا پاپے کھالیں تیل میں ایک ہنڈیاں میں نہیں پکا سکتے ہم اتنا مہنگا تیل کیسے خریدیں گے امپورٹیڈ حکومت کی جانت سے پیٹرول بم کے بعد عوام الناس پر ایک اور بم گرا دیا گیا گھی اور پکوان آئل کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت میں دو سو آٹھ روپے فی لیٹر جبکہ پکوان آئل پر دو سو تیرہ روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا حالی اضافہ کے بعد گھی پانچ سو پچپن روپے فی لیٹر اور آئل شہ سو پانچ روپے فی لیٹر ہو گیا گھی اور پکوان آئل روز مرہ گھرے لستعمال کا ایک اہم جز ہے جبکہ کھانا پکانے کے لیے سب سے ضروری بھی ہے جہاں ہوش ربہ مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے وہیں گھی اور آئل کی قیمتوں میں حالی اضافہ نے شہریوں کی چھیخیں نکال دی ہیں گھی اور آئل کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث نہ صرف گھرلوس عارفین شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں وہیں پر بازار میں ملنے والے کھانوں کی قیمتوں میں بھی واضح اضافہ کر دیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے عوام الناس کو ریلیف فرام کرنے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں تیل میں عام آدمی کی جو دھیاڑی ہے وہ چار سو پاندو چھ سو روے وہ ایک کلو تیل کیسے لے جائے گا ساڑھے پاندسو روے یہ عالی حکومت آئی ہے اس نے اور ضلیل کر دیا ہے میرے کو یہ بتاؤ آئل دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے چھ سو روے آئل دے رہے ہیں چھ سو روے یہ پیچھے آئل ہے چھ سو روے آئل یار کہاں جائے گا آمام یار کہاں کیا کھائے گا جس کی چار سو پاندسو روے دیاری ہو وہ چھ پاندسو روے دیاری ہو کھالی تیل ہی لے گا وہ کھانا 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 سے کھائے گا یہ پاپڑی آل آئے بچارہ گریب یہ پاپڑی لے گا بولا میں چھ سو روے کلو ہے میں پاپڑی بیچوں کیا کروں اب اب میرے کو پاپڑی کرنے کے لیے میرے آئل کے پیسے نہیں ہے میں مزوری کماتا ہوں چار سو پاندسو روے بتا کہاں جائے گی عوام گی اور تیل ہے نا دیکھو اتنا مہنگا کر دیا ہے ہمارے بچے ہیں نا اتنے پریشانی سے کماتے ہیں کرتے ہیں اور اتنے مشکل سے ہیں اور کتنے ہیں نا اتنی مہنگائی کیسے ہم برداشت کریں گے بھائی اتنی مہنگائی آپ کچھ تو کرو تھوڑا بہت تو ہے نا رحم کھاؤ گریبوں پر تیل تیل میں ایک ہنڈیاں بھی نہیں پکا سکتے ہم اتنا مہنگا تیل کیسے خریدیں گے ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے صبح ناشتے میں پرانٹھا کھاتے تھے پرانٹھے بھی کھانے چھوڑ دیئے بچوں نے اتنا پریشان ہیں ہم لوگ بانداروں کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے ڈالر پیٹرول کی اونچی وڑان کے باعث پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اسلام علیکم میرا نام محمد فاروق گزار ہے اور میں اوائل گھی ان شگر ریسویشن کا وائس پریزینٹ ہوں یہ آج آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ اوائل اور گھی کیوں مہنگا ہو رہا ہے اوائل اور گھی اس لیے اس لیے اس وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جس سے پاکستان کے اندر تو آپ لوگوں کو پتا ہے سرسو سنفلاور کی فسل ہوتی ہے اور وہ بھی اتنی مقدار میں ہوتی ہے کہ ہماری ملک کی 5 سے 7% خپت پوری ہو سکتی ہے کتنی ہماری ملک کی کنزپشن ہے تو یہ سارا اوائل اور سارا جو گھی بنانے کا جو بھی رو مٹریل ہے وہ سب آتا ہے پاکستان سے باہر انڈونیشیا ملیشیا یوکرین اور اس کے ساتھ ارجنٹائن وہاں سے یہ سارے اوائل جو ہے وہ پاکستان ایمپورٹ کرتا ہے دنیا میں اوائل کی قیمتیں تین گناہ بڑھ چکی ہیں اس ایک سال کے اندر اوائل کی قیمت جو ہے دنیا میں تین گناہ بڑھ چکی ہے جس وجہ سے ہم یہ پاکستان کے اندر بھی یہ پرابلم ہمارے ساتھ ہوا ہوا ہے کہ جو تیل اور گھی جو ہے وہ مہنگا ہو گیا اس کے ساتھ تھا ڈالر کی بڑھتی بھی قیمت کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ایمپورٹ کرنا ہے تو وہ ڈالر سے ہمیں کلیر کرانا ہے تو ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کو یہ تو عوام بھی سمجھتی ہے کہ ڈالر بہت بڑھ گیا تو ڈالر کا ایمپیکٹ ہمارے ملک میں الگ ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں اوئل اور جو گھی کا پام اوئل ہے یا سویا بین اوئل ہے یا کینولا اوئل ہے اس کی پرائزز بڑھ گئی ہیں اس وجہ سے ہمارے پاس پاکستان کے اندر بھی ریٹ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ تین سے چار مہینے میں ریلیکسشن ملے گا کیونکہ دنیا میں بھی اب فصلے بہتر ہوتی جا رہی ہیں تو ریٹ کچھ کم ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی بھی عوام کو اس کا ریلیو ملے گا اللہ نے چاہتے ہو لیکن اس وقت قیمتیں تین سے چار مہینے اور دیکھتے ہیں کہ یہ قیمتیں بڑی بھی رہیں گی اور اس کا کوئی بھی ریلیو ملنے کا فلال تین چار مہینے کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم ریلیو ملے یہی وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان میں گھی اور آئل مہنگا ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں اللہ پاک آسانی کا معاملہ کریں لیکن چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہیں بہت شکریہ دیکھیں پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے بالخصوص آئل کے حوالے سے بات کریں گے عالمی منڈی میں آئل کے جو ریٹیں وہ بڑھا دی جاتے ہیں تو اس کا جو اثر ہوتا ہے پاکستان کی منڈیوں میں بھی ہوتا ہے اگر وہاں تھوڑے پیسے بڑھتے ہیں یہاں پر زخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے مال کو روک لیا جاتا ہے اس کی فراہمی کو روک لیا جاتا ہے اور یہ سب تاجروں کے ہاتھ میں بھی حکومت کے ہاتھ میں بھی ہیں لیکن سب گفلت کی نیند سو رہے ہیں کسی کو یہ احساس نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا غریب آدمی نہیں اب تو بڑے تاجر چھوٹے تاجر بھی پریشان ہیں کاروبار سے اور ہر چیز میں ان کو پریشانی کا سامنا ہے حکومت نے پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے لیکن کبھی اس نے فال ہو کر کام کرنے کی وہ سلاحیت نہیں رکھی خدا رہا اس کو ایکٹیف کیا جائے اور یہ جو ہر اشیا خورتو نوش پر آئے دن ریٹ بڑھ رہے ہیں یہ ڈالر بھی اس کی ایک مہن وجہ ہے پاکستان حکومت کو چاہیے ڈالر کو کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ مزید مہنگا ہی نہ ہو پیشے کے اندر وہاں سے آئل جو بیج ہے اس کی پیداوار کم ہو گئی ہے اور پہلے انڈیا نہیں لیتا تھا اب انڈیا لے رہا ہے اس کے لئے سے یہاں پہ ریٹ تھوڑے بڑے میں ہیں اور مزید بھنڈے کے چانسے ہیں کہ آئل ہے ہی نہیں بلکل بھی پیشے کی طرف یعنی کہ جب بھار وہاں لکھ سے جو آئل آتا تھا وہ اب بلکل بھی کم آ رہا ہے پہلے انڈیا نہیں لیتا تھا اب اللہ بہتر جانتا کیا ہے کیا نہیں ہے کہ اس کی بیج فسل کی بیج ہے یا نہیں ہے آئل ہمارے لیے جو نب ایسا ہو گیا ہے کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ریٹ آ رہا نہیں ہے ہول سیل میں جتنے بھی ہے نا کوئی بھائی گورنمنٹ کی طرف سے پرائس کنٹرول پر کوئی جو نب سمجھ لو کہ وہ نہیں ہے شیک ان بیلنس بھائی آئل تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ نے عوام کا آئل نکال دیا اور آئل اتنا مہنگا ہے کہ آدمی صرف کچھ بھی نہیں کر سکتا دیکھ سکتا ہے کسی ٹیم پہ ماں اپنے بچوں کو صبح صبح پرانڈی بنا گے دیتی آت تسلیں دیتی بیٹا پاپ بھی کھا لیں یہ نوبت آ گئی ہے اب یہ سمجھ لو کے صبح سے لے کے رات تک اگر مزدور کام کرتا ہے تو اس کو ایک دن کی دھیاڑی ہے پانچ سو روپے اس کا جو ہے وہ آئل لے کے جائے گا باقی چیزیں کان سے لے گا وہ